اب جب کہ سکینہ کا رشتہ فضل بخش کی وجہ سے ہوگا تو اس وجہ سے اب سکینہ بھی ہر حال میں فضل بخش کا ساتھ دے گی وہ تو پہلے ہی اسی کا ساتھ دے رہی ہے اور وہ تو چاہتی ہے کہ شامیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور اس کی اور شبرہ کی شادی ہو جائے لیکن شبرہ نے تو شامیر پر اس کے امانداری کی وجہ سے یقین کیا تھا اسے محبت کی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ شامیر اتنے بڑے سیاستدان کا بیٹا ہے اور اس کا باپ ایک کرپ سیاستدان ہے اب جب شبرہ کو حقیقت منوم ہوگی تو شبرہ کبھی بھی شامیر کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ تو اسے پسند نہیں اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے اسے نکال لے گی جبکہ شبرہ کا باپ بھی شامیر کو اکسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا لیکن پھر شامیر سیاست کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اپنے بات کی خلاف ہی کھڑا ہوگا اور سیاست میں لڑے گا اور جب سیاست جیس آئے گا اور سیاست کو کرپشن سے پاک کرے گا تب شبرہ کے دل میں ایک بار پھر سے شامیر کی محبت آئے گی اور تب شبرہ کی بہن بھی اسے سمجھائے گی کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے آپ کو پانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا کیا شبرہ اور شامیر کی شادی ہو پائے گی کمر سیکشن میں نازمہ امتائیے گا اور مزید راما پرومنس کے لیے مرے چینل کلاس میں سبسکرائب کر دیجئے گا